اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہاپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چھوٹی بچیوں کی کچھ فروکس اور کچھ ڈیفرنٹ قسم کے ڈریسز کے آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں سیزن کے حساب سے اس میں کچھ ویلوٹ کی فروکس کے ڈیزائن بھی ہیں جو کہ چھوٹی لڑکیاں پہننا بہت پسند کرتی ہیں فروک عمومن بچیوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی ویر ڈریسز بھی ہیں اگر کسی فنکشن میں یا کسی شادی پر جانا پڑ جائے تو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لئے کیسے ڈریسز بنائے جائیں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ عمومن لہنگے پہننا اور فروکس پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو اس میں بہت سے فروکس کے آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹی بچیوں سے لے کر دس پارہ سال کی عمر کی بچیوں کے ڈیزائن جو ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے مومن چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ڈرک کلرز بہت پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو مختلف قسم کے کلرز کومبینیشن بھی نظر آئیں گے جس کی مدد سے آپ اپنی بچیوں کی فروکس گھر پر ہی تیار کر سکتی ہیں جس کے لئے آپ کو ریڈی میٹ کپروں پر زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے اور آپ گھر پر ہی مختلف قسم کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کے ڈریسز بنا سکتی ہیں اس میں کچھ شرارہ ڈریسز بھی ہیں کیونکہ اگر کسی پارٹی میں جانا ہو یا کسی شادی میں جانا ہو تو بچیاں مومن شرارہ اور لہنگا پہننا پسند کرتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اپنی بچیوں کے ڈریسز بنانے کے لئے جیسا کہ آپ یہ ڈریس دیکھ رہی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں اور ان میں چھوٹی بچیوں کے ڈریس بھی ہیں اور دس پارہ سال کی عمر کی بچیوں کے ڈریسز بھی ہیں اس کے علاوہ گاؤن والی فروکس ہیں جو آج کل بہت زیادہ فیشن میں ان ہیں اور بچوں کو پہنے ہوئے بہت ایک ڈیسنٹ لک دیتی ہیں بچی ہیں تو ایسے جو بھی پہنے وہ بہت خوبصورت اور پریوں جیسی لگتی ہیں لیکن ہر بچی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈریس ہے وہ اس کی دوسری فرینڈ سے یا اس کی کزن سے اچھا ہونا چاہیے تو اس میں آپ کو بہت سے ڈری آئیڈیاز ملیں گے بہت سے اس میں جہاں کلر کمبینیشنز بھی ہیں اور آپ کو کٹنگ کے آئیڈیاز اور سٹیچنگ کے آئیڈیاز بھی ملیں گے جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلپ پل ثابت ہوں گے تو فرینڈز باتیں تو ہوتی ہی رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو مزید میں آپ کے لئے لاتی رہوں مارکیٹ سے جو ریڈی میٹ ٹوکس ملتی ہیں ایک تو ان کی پرائز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا میٹیریل بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا یعنی کہ ان کی کپڑے کی کوائلٹی جو ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے تو ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہوئے آپ گھر پر ہی اپنے مچوں کے کپڑے سٹیچ کر سکتی ہیں یا پھر اپنی ٹیلر سے سٹیچ کروا سکتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کپڑے کی پائیداری بھی ہوگی اور ڈیزائننگ بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور ہماری بچیوں کو ایک پریوں جیسی اور پرنسیس جیسی لک بھی مل جائے گی چھوٹی بچیاں آج کل زیادہ تر پرنسیس کی طرح کی فروکس پہن آپ سند کرتی ہیں جن کی لیند بھی بہت زیادہ لمبی ہو اور جو بہت زیادہ پھولی پھولی سی بھی ہوں تو اس کے نیچے جو ہے آپ کین کین لگا کر اس طرح کی فروکس اپنی بچیوں کے لئے بنا سکتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو ڈیزائن ہے جس کے اوپر گارن ٹائپ کا بنا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ فیبرکس میں بنا سکتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں ویلوٹ کی فروک میں بھی اس قسم کا ڈیزائن بنا ہوا ہے اور آپ جو اوپر والا فروک کا حصہ ہے وہ ویلوٹ کا بنا کے اور اس کے نیچے آپ نیٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ بڑی سی ایک بو بنا کے یا بٹر فلائی ٹائپ جو ہوتا ہے وہ بنا سکتی ہیں وہ بٹر فلائی جو ہے وہ فرنٹ پہ بھی لگ سکتی ہے اور فروک کی بیک پہ بھی لگ سکتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پیاری لگتی ہے جیسے کہ آپ یہ فروک دیکھیں اور ریڈ کلر تو بچوں کا فیورٹ ہوتا ہے چھوٹی بچیاں عام طور پر ریڈ کلر کی فروک پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو فرنٹس امید ہیں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ بھی اس میں سے اپنی بچوں کے لیے کچھ آئیڈیا سیلیکٹ کر کے ان کے لیے اس قسم کی فروکس بنوائیے تو فرنٹس پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں نیک نیو آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ